ایم چیٹ انتخاب کے ایکزٹ پول پر منیشہ سسودیا کا بیان سامنے آئے ہے بتا دے کہ انہوں نے کہا کہ دلی کی عوام آم آدمی پر یقین کرتی ہے آم آدمی پارٹی پر بھروسہ کرتی ہے اور بی جے پی کے سب ہی جھوٹ ناکام ہوئے ہیں آم آدمی پارٹی نیشنل پارٹی بننے کی اور پڑتی ہے منیشہ سسودیا کا بیان اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ایکزٹ پول سامنے آنے کے بعد تمام سیاسی لیڈران کے رد عمل بھی سامنے آئے اسی سنف میں دلی کے ڈپٹی سیم منیشہ سسودیا نے بھی یہ بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایکزٹ پول سافظاہر کرتے ہیں کہ دلی کی عوام کو آم آدمی پارٹی پر یقین دلی MCD 2022 کے اس وقت جو ایکزٹ پول ہیں اس میں اب اینٹری ہوتی نظر آ رہی آم آدمی پارٹی کی وہ اینٹری اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے مکہ منتری منیش جی ہے منیش جی اینٹری ہو چکی ہے 15 سال سے کابز تھی بیجے پی ایکزٹ پول ابھی کہہ رہے ہیں کیا ہی انیمان کل سچ آئی پہ آتا وار نظر آر ایکزٹ پول سے جو MCD کے انیمان دکھ رہے ہیں اس کے بیس پر میں دلی کی جنتہ کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ارون کجریوال جی کے کام پر ان کی کٹر ایمانداری پر ایمانداری کی راجنیتی پر مہر لگائی ہے آپ نے پورے دیش کی جنتہ کو بھارتی جنتہ پارٹی دن رات جو جھوٹ بول رہی تھی اس میں کوئی دم نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سارے عروپ جھوٹے تھے اور آپ نے 15 سال سے بھارتی جنتہ پارٹی جو نگر نگم میں کابز تھی اس کو ہٹا کے بھی سندیش دیا ہے کہ بیجے پی کٹر بے ایمان پارٹی ہے اور ارون کجریوال جی کی آمادی پارٹی کٹر ایماندار پارٹی ہے یہ آج سندیش دلی کی جنتہ دے رہی ہے پورے دیش کو 2015 میں ہم نے دیکھا تھا آپ پہ بھروسہ کیا تھا لیکن 2017 میں وہ ایم سی ڈی پہ شاید کئی نہ کئی جنتہ ادھر ادھر تھی لیکن 2020 میں بھروسے کے بعد آج وہ ووٹ فی سی دی واپس سے اسی کے آس پاس ایک بار پھر سے آپ کے پاس آئے بہت اچھا ریجلٹ آنے والا ہے مجھے لگتا ہے جس طرح کے ایکزٹ پول کے آپ لوگوں کے نتیجے آئے ہیں اس سے دلی کی جنتہ کا سندیش صاف ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کہ سارے آروپ جھونٹے تھے بھارتی جنتہ پارٹی نے میرے اوپر آروپ لگائے کہ میں نے بے ایمانی کر لی دلی کی جنتہ نے بولا کوئی شراب گھوٹالہ نہیں ہوا یہاں بھارتی جنتہ پارٹی جھونٹ بول رہی ہے انہوں نے ستیند کے اوپر آروپ لگائے ستیند کے بارے میں بھی آج دلی کی جنتہ کا سندیش یہی ہے کہ ستیند کے بارے میں بھارتی جنتہ پارٹی جو بول رہی ہے وہ سارے جھونٹے ہیں یہ کوئی اس طرح کے گھوٹالے نہیں ہوئے اس طرح کے کوئی چیزیں نہیں ہوئیں جو بھارتی جنتہ پارٹی دن رات بیٹھ کے ٹی وی چینلز پہ گانا گاتی رہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک جھوٹی اور بے ایمان پارٹی ہے آج دلی کی جنتہ یہ سندش دے رہی ہے ایکزپ پھل گئے مطابق اگر ہم دیکھیں تو گجرات میں ایک کافی فیزدی ووٹ فیزدی جو ہے وہ کافی بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے لیکن کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس طریقے کا جو بدلاو ہے شاید وہ پریورت دیکھیں گجرات میں بھی گجرات کی جنتہ کا بھی مدھنیوات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دس سال پرانی ماتر دس سال پرانی پارٹی کو نہ صرف گجرات میں ایکزپ پول کے حساب سے دھماکے دار انٹری مل رہی ہے بلکہ ایک دیش بھر کے لیے سندش بھی جا رہا ہے کہ اب گجرات کی جنتہ نے آمادی پارٹی کو نیشنل پارٹی کا اسٹیٹس دیا ہے ہمارے لیے کارکرتاؤں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آمادی پارٹی کو جب نیشنل اسٹیٹس مل رہا ہے تو وہ گجرات کی جنتہ کے ہاتھوں سے مل رہا ہے اس گجرات کی جنتہ کے ہاتھوں سے جہاں کی راجنیتی کے بارے میں سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گجرات تو ابھید کلا ہے وہاں سے مودی جی آتے ہیں وہاں سے ہمشاہ جی آتے ہیں وہاں کوئی نہیں گو سکتا گجرات کی جنتہ نہ صرف وہاں ہمیں انٹری دلا رہی ہے دھماکیدار طریقے سے بلکہ نیشنل پارٹی کا اسٹیٹس دلا رہی ہے ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے تو اب کس طرف جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں نیشنل پارٹی کا اسٹیٹس ملنا پنجاب پہلے سے تو کس طرف موڑتے ہوئے کیونکہ ایک جنتہ کا بھروشہ ساید ابھی ایکزپ پول میں بھی نظر آیا ہے ساتھ میں بہت سے پرنام راجیوں کے آئے ہیں ان میں بھی نظر آیا تو کس طرف پڑھ تو اب گجرات کی جنتہ کا بھی میسیج یہی ہے دلی کی جنتہ کا تو بہت اویس میسیج ہے کہ آم آدمی پارٹی ہی آنے والے سمیں کا نیشنل وکلپ لے کر آئے گی جو شکشہ سواست دیش کو جانتے ہیں نوکریاں ترقی جو دیش کو چاہیے وہ آم آدمی پارٹی کے نیترطن میں ہی ہوگا یہ سندیش انچناوہ سے نکل کے آ رہا ہے بہت بہت شکریہ سر تو یہاں پر آپ کو اس وقت ایکزٹ پول کے بارے میں تو ہم بتا رہے ہیں لیکن ساتھ میں وہ نتیجے بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے زی میڈیا لگاتار آپ کو ساتھ دسمبر صبح سے ہی ایم سیڈی کے جو نتیجے ہیں وہ آپ تک پہنچائے گا ورن بسین زی میڈیا